بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آمید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اگست دوہزار چوبیس ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اومان ویزا اور اومان میں رہ کر تنازل کرنے کے حوالے سے وہ چاہے آپ کا ویزا اس وقت مجود ہے جو آپ کا کونٹریکٹ ہے ٹو یئر کا یا پھر وان یئر کا یا پھر نائن منت کا سکس منت کا جو بھی آپ کا کونٹریکٹ ہے اگر آپ اس کو تنازل کرنا چاہتے ہیں کسی دوسری جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو کیا آپ آسانی سے جا سکتے ہیں یا پھر کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی پڑ سکتی ہیں تنازل حاصل کرنے کے لیے تنازل لینے کے لیے یعنی جو آپ کا اومان کے ویزا ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا پھر نہیں اس کے ساتھ کچھ مزید جو معلومات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ ایک تفصیل شیئر کرتا چلوں ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ اس میں آپ کو فل معلومات جو ہے وہ نہیں ملے گی باقی وقت کے ساتھ اس میں تبدیل ہی ہو سکتی ہے وقت کے ساتھ اس میں تھوڑا بہت یہ فرق ہے وہ آ سکتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ کا یہ معاملہ آئے تو آپ نے اس وقت کے حساب سے جو ہے فریش اپ ڈیٹ لازمی حاصل کر لینی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو بھی دوست اومان سے باہر ہیں اور وہ ویزا حاصل کر کے اومان کی اندر آنا چاہتے ہیں اومان کے اندر آئیں گے مثال کے طور پر اگر وہ ٹو یئر کا ویزا لے کر آتے ہیں اومان کے اندر پہنچتے ہیں لیکن ان کی کمپنی کے ساتھ ان کا عرباب کے ساتھ جو بھی ان کا فورمن ہے اس کے ساتھ ان کی جو لیکس لیک ہے جو بھی ان کا طریقہ کر ہے وہ بلکل بھی فٹ نہیں ہوتا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی دوسری کمپنی میں ٹرانسفر ہو جائیں کسی دوسری عرباب کے پاس جو ہے وہ ویزا تنازل کر لیں تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا پڑ سکتا ہے کیا ان کے لئے لازمی ہے یہ بھی تفصیل آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے باقی اس کے علاوہ اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ کونٹریکٹ ٹو یئر کا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد میں ہم دوسری ویڈیوز میں جو تفصیل ہے وہ شیئر کر چکے ہیں وہ بھی آپ اس ویڈیو میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ رپیٹ کیا جائے گا تو ایک دو چیزیں ہیں جو آپ نے لازمی اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ جو بھی آپ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس وقت اومان کے اندر نہیں ہیں اور آپ اپنی کنٹری میں مجود ہیں آپ کا تعلق چاہے پاکستان سے ہے انڈیا سے ہے بنگلہ دیسے ہے سری لنکا سے ہے نپال سے ہے انڈونیشیا سے ہے جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے اور آپ چاہتے ہیں اومان کے اندر ویزا حاصل کر کے یہاں پر پہنچیں تو آپ کو جو بھی آفر لیٹر دیا جاتا ہے اس کے اوپر کیا چیز منشن ہے وہ آپ نے لازمی چیک کر لینی ہے کہ کیا آپ کو ویزا ٹرانسفر کا آپشن دیا جاتا ہے اس میں یا پھر نہیں دیا جاتا ہے یا پھر کنٹریکٹ پورا کر کے اس کے بعد میں ہی آپ کو آپشن ملے گا وہ تو آٹومیٹکلی طور پر آپ کو مل جائے گا لیکن جو بھی آفر لیٹر آپ کے پاس آتا ہے اس کے اوپر لازمی آپ نے چیک کر لینا ہے چیک کرنے کے بعد میں ہی سینڈ کریں اس کے بعد میں اپنی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ پوری کریں یعنی اپنے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ ان کو سینڈ کریں باقی کچھ دوستوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کمپنی یا پھر ارباب انڈویجیول آدمی یا پھر فورمن ان کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ویزٹ ویزا دے رہے ہیں اور اوان کے اندر پہنچنے کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ ورک ویزا میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو ایسا ابھی تک جو ابھی تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے ایسا ممکن نہیں ہے امان کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے کہا گیا تھا کہ جو بھی ویزٹ ویزا والے ہیں ان کو ورک ویزا میں کنورٹ کرنے کے لیے لازمی ان کو ان اوٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد میں ہی وہ ورک ویزا حاصل کر سکیں گے اگر آپ کو کوئی کمپنی جو ہے وہ آفر لیٹر سینڈ کر دی ہے ورک ویزا کے لیے لیکن جب آپ کو ویزا سینڈ کیا جاتا ہے جب آپ کو پاس ویزا پہنچا ہے تو وہ ویزا ویزٹ ویزا ہوتا ہے وہ چاہے دری منت کا ہو ون منت کا جو بھی ہو تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو آفر لیٹر آپ نے جو ہمیں آفر لیٹر سینڈ کیا تھا اس کے اوپر ورک ویزا تھا یہ ویزٹ ویزا ہے میں بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہیں کہ آپ امان کے اندر آ کر چینج کر لیں لیکن ایسا پوسیبل نہیں آپ کو دوبارہ سے ان اوٹ کرنا پڑے گا تب ہی آپ ورک ویزا جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے باقی رہی بات امان کے اندر تنازل کی تو جو بھی آپ کا کونٹریکٹ ہے وہ چاہے آپ کا دو سال کا ہے ون ین کا ہے جو بھی آپ کا کونٹریکٹ ہوگا اس کو آپ کو پورا کرنا ہے اور اس کے بعد میں ہی آپ جو ہے کسی دوسری کمپنی میں کسی دوسری عرباب کے پاس کسی دوسری جگہ پر جو ہے وہ آپ ٹرانسفر ہو سکیں گے لیکن ایک صورت ایسی بھی ہے کہ اگر آپ کی کمپنی آپ کا عرباب بلکل راضی ہے ان کو کوئی اتراز نہیں ہے تو تب اس صورت میں آپ جو ہے وہ آسانی سے کسی دوسری کمپنی میں کسی دوسرے عرباب کے پاس کسی دوسرے سپانسر کے پاس جو ہے وہ موو ہو سکتے ہیں باقی آپ اور آپ کی مجودہ کمپنی کے اندر کیا جو انڈرسٹیننگ ہے وہ آپ جانتے ہیں یا آپ کی کمپنی جانتی ہے باقی اگر آپ کا دو سال کا ویزا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پاسپورٹ آپ کے پاس ہے تو آپ کسی بھی دوسری عرباب کا ویزا جو ہے کسی دوسری کمپنی کا ویزا جو ہے وہ آسانی سے لگوا سکتے ہیں باقی اس سے پہلے اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو تب آپ کی کمپنی آپ کا عرباب جو بھی ہے وہ راضی ہونا چاہیے اور آج کل جو تنازل کا سسٹم ہے وہ آن لائن سسٹم ہے وہ اگر آپ کی کمپنی آپ کا عرباب راضی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جو ہے کسی دوسری جگہ پر جا کر جوب کر سکتے ہیں ہم آپ کو تنازل دیتے ہیں تو آپ کو پھر جانا پڑے گا جی ٹائپنگ سینڈر میں وہ ٹائپنگ سینڈر والا جو ہے وہ ریکویسٹ سینڈ کرے گا آپ کے عرباب کی طرف سے پھر ایک میسج جو ہے ایک دو تین یا کچھ میسج آئیں گے وہ کی کرنے پڑیں گے اور پھر آپ کا ویزا جو ہے وہ دوسری کمپنی میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور باقی پروسس جو ہے وہ آپ کو ٹائپنگ والا ہی جو ہے وہ کلیر کر کے بتا دے گا یعنی آپ کا جو بھی کنٹریکٹ ہے وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا اگر پورا نہیں کرنا چاہتے اس سے پہلے ٹرانسفر ہونا چاہتے ہیں تو تب آپ کی کمپنی آپ کا عرباب راضی ہونا چاہیے تب ہی آپ موو کر سکتے ہیں کسی دوسری کمپنی میں کسی دوسری عرباب کے پاس تو باقی پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کی رپلائی جو ہے وہ دی جائے گی اپنا بھی خیال لگے گا آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کا لازمی خیال لگے گا اور ہمارے لئے آپ کو اس چینل ٹیک ویڈ اردو کو سبسکرائب کرنا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے اور خود بھی اپنے سوشل میڈیا کے کونڈ میں شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ